اسلام علیکم محمد حمدہ ریاض میری امیس تو پروائید فری اف کورس بیسٹ اینڈ کونسیپچور لینڈنیم ٹو آل دی سٹوڈنس انڈیوائید آج ہمارا ٹوپک ہے گلائیکو لیپیڈز آپ کو پتہ ہے گلائیکو لیپیڈز کونسی ٹائپ ہے لیپیڈ کی کمپاونڈ لیپیڈز کیونکہ ان میں فیٹی ایسز کے علاوہ دوسرے بھی کمپاونڈز ہوتے ہیں جیسے کہ کاربو آئیڈز اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تانا اس میں ہم نے گلائیکو لیپیڈ کی ایک ٹائپ دیکھی تھی جس کا نام کیا تھا گینگلیو سائد گلائیکو لیپیڈ کس چیز کی ٹائپ ہے گلائیکو لیپیڈ ٹائپ ہے سپنگو لیپیڈ کی کیونکہ اس میں سیرم آئیڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سپنگو سینرکوھول ہوتا ہے سپنگو لیپیڈ کون سے ہوتے ہیں ایسے لیپیڈ ہوتے ہیں جن میں جو الکہولک گروپ پتہ وہ کون ہوتا ہے سپنگو سین ہوتا ہے اب جو یہ سپنگو لیپیڈ ہیں ان کی ایک ٹائپ ہے گلائیکو لیپیڈ اس کے علاوہ اس کے ایک اور بھی ٹائپ ہوتے ہیں جس کو نام ہم کیا دیتے ہیں فاسفو لیپیڈ فاسفو لیپیڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان میں فاسفیڈ گروپ ہوتا ہے فاسفو کولین ہوتا ہے لیپڈ کیا ہوتا ہے فاس فر کلین ہوتا ہے اور گلایکو لیپڈز میں کیا ہوتا ہے فاس فیڈ گروپ نہیں ہوتا گلایکو لیپڈز ہیں ان کی تین ٹائرز ہوتی ہیں کون کون سی گینگلیو سائیڈز یہ ہم اپنے پریویس لیکچر میں بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سریبرو سائیڈز اور گلو بو سائیڈز ٹھیک ہے یہ جو تینوں ٹائپس ہیں ان تینوں میں کیا ہے سہرامائیڈ لیپڈز ہے تو کس چیز کی وجہ سے ان میں فرق آتا ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے شوگر اگر وہ شوگر نیو نیورا مینک ایسیڈ ہوگی ٹھیک ہے اگر وہ شورک نیورا مینک ایسیڈ ہوگی تو ہم اس کو نام دے دیں گے گیانگلیو سائیڈ اگر وہ شوگر ہوگی کیا اگر اس شوگر کی تدار کیا ہوگی اے ایک سے زیادہ ہوگی تو ہم اس کو نام کیا دے دیں گے گلو بو سائیڈ اس میں جو شوگر ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں دو یا دو سے زیادہ ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ شوگر ہوں گی ہم اس کو نام گلو بو سائیڈ دے دیں گے اگر صرف اے کی سنگل شوگر ہوگی سنگل منوسکرائیڈ ہوگا تو ہم اس کو نام کیا دے دیں گے سریبرو سائیڈ اگر وہ شگر این این ایسی ٹائب یورا مینک ایسیڈ ہوگی تو ہم اس کو نام دے دیں گے گیرنگر سائیڈ اب جو سریبرو سائیڈ ہے اس میں دو طرح کی شگر ہو سکتی ہیں گلوکوز اور گلیکٹوز اگر شگر گلیکٹوز ہے تو اس سریبرو سائیڈ کا ہم کیا نام دیں گے اسے نام دیں گے گلیکٹوز سائیڈ سریبرو سائیڈ اگر شگر گلیکوز ہوگی تو ہم اس لپیڈ کو کیا نام دیں گے اس گلیکٹوز کو کیا نام دیں گے گلوکوز سائیڈ سریبرو سائیڈ ٹھیک ہے اب یہ جو گلیکٹوز ہے نا یعنی گلیکٹو سائل کا آپ کس سیل مرین کی میں پائے جاتے ہیں نیورون میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جانرل اور جو گلوکو سائل سیڈیو سائل سائل یہ کس سیل می Jest میں پائے جاتے ہیں یہ میں پائے جاتے ہیں اے باب 9 cidade جو نیورون نہیں ہوتی میجر ٹھیک ہے نیورون کے الا veins کے لاغ پانências دوسرے سیزوں میں دوسرے دوسرے سیزوں کو ان کی میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نون یورو ان سب میں دو چیزیں سیرم آئیڈ اور کاربو آئیڈر سیرم آئیڈ جو ہے وہ تینوں ٹاز میں پایا جاتا ہے لیکن جو فرق آتا ہے وہ کس کی بیسے پہ آتا ہے کاربو آئیڈر کی بھی اچھا جو یہ گلوبرو سائیڈ ہیں سریبرو سائیڈ ہیں یہ گینلیو سائیڈ یہ کیوں ہوتی ہیں اس کا کیا فائدہ ہماری بوٹی میں ہم پڑھ چکے ہیں جو گینلیو لپیرز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ نیورون کی سیل ممبرین میں پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو نیورو ٹرانس میٹر ہے اس کو کیا کر سکے اسے سیل کے ساتھ کنیکٹ کر سکے تاکہ نار امپلس کنڈکٹ ہو یعنی میسیڈ برین کا سیل تر پہنچ سکے کیونکہ یہ کیا بائنڈنگ سائیڈ پروائیز کرتے ہیں اسی طرح جو یہ گلو بو سائیڈ ہے اور سریبرو سائیڈ ہے یہ جو ہمارے rare blood cells ہیں ان کو recognized کروانے میں ہماری help کرتے ہیں کس طرح recognize کرواتے ہیں یہ جو sugars ہیں یہ جو glyco derivatives ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہمارے جو red blood cells ہیں ، کون کون سے ہمارا جو blood group ہے ٹھیک ہے A, B اور O اس کو ڈیٹرمائن کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیونکہ جو ہماری بوڈی میں انٹیجن A ہے نا انٹیجن O انٹیجن A اور انٹیجن B وہ بیسیکلی ہیں کیا وہ بیسیکلی گلائیکو لپیڈز ہی ہیں ہم اس کے سٹرکچر بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے آپ کو پتہ ہے گلائیکو لپیڈز میں کیا آتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں کون کون سیرامائیڈ اور اور کاربو ہائیڈیٹ ٹھیک ہے اب یہ سیرامائیڈ ہے یہ فردر اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک الکول ہوتا ہے اور آپ کو پتہ گلائیکو لپیڈز میں ایک سپیشل الکول ہے جس کا نام کیا ہے سفینگو سین اور دوسرا فیٹی ایسیز ہوں گے اب جو یہ کاربو ہائیڈ ہے اس کی بیس میں یہ انٹیجن ڈیفر کرتے ہیں جو انٹیجن او ہوتا ہے اس میں کون کون سے کاربو ہائیڈز ہوتے ہیں یہ دونوں جو ہونے ہی ہونے ہیں پلس اس میں کیا ہوتا ہے پلس اس میں انس میں کیا ہوتا ہے گلیکوز گلیکٹوز گلیکوز گلیکٹوز این ایسیٹائل گلیکٹو سامائن اور گلیکٹوز فیوکوز فیوکوز بھی کاربو آئیڈیٹ مونو سکرائیڈ ہے فیوکوز ٹھیک ہے یہ جو اوہر آل یہ جو گلائیکو لپیڈا یہ یہ اصل میں کیا ہے یہ اصل میں انٹیجن اوہ ہے یعنی اب ہمیں بلڈ میں بلڈ میں اگر ہمیں یہ انٹیجن ملے ہے اس سٹرکچر والا انٹیجن ملے ہے یہ گلیکو لپیڈ ملے ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ کونسا بلڈ گروپ ہے ہمیں پتہ چاہ جائے گا یہ بلڈ گروپ اوہ ہے اگر ہمارے پاس اسی طرح سپنگو سین فیٹی ایسیڈ کے ساتھ کیا ہو گلیکوز ہو گلیکٹوز ہو این ایسی ٹائل گلیکٹوسمائن ہو گلیکٹوز ہو سیم ہے سارا فرق کہاں پہ آئے گا فرق اس کے یہاں پہ ایک ایکسٹرا کیا لگا ہوگا این ایسی ٹائل گلیکٹوسمائن اس میں ایک این ایسی ٹائل گلیکٹوسمائن ایکسٹرا ہوگا یا اس کی شگر میں یعنی جب گلائیکو لپیڈ میں ایک ایکسٹر ہوگا تو ہمیں پرچھا لے گا یہ بلڈ گروپ کون سے ہے اس میں بلڈ گروپ میں انٹیجن اے اور یہ بلڈ گروپ کون سے ہے بلڈ گروپ ہے اسی طرح جب ہمارے پاس گلکوز گلیکٹوز این ایسی ٹائل گلیکٹوز سامائن گلیکٹوز اور ایک ایکسٹرہ گلیکٹوز ہوگا تو ہمیں کیا اور فیو کوز ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا فرصہ لے گا یہ کونس انٹیجن ہے انٹیجن بی ہے تو اگر انٹیجن بی ہے تو ہمارا بلڈ گروپ کونس ہوگا بی بلڈ گروپ ہوگا ٹھیک ہے تو گلائٹو لپیڈز جو ہیں کونس ہے یہ جو گلوو سائز ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ہمیں ہمارے بلڈ گروپ کا پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پائے کہاں بھی جاتے ہیں سیل میمبرین میں پائے جاتے ہیں میں نے بتایا ایک شکل بھی اگر یہ سیل میمبرین ہے نا تو جو سیرامائیڈ ہے اس کے دو چینز کیا ہوں گی سیل میمبرین کے اندر ایمیڈیڈ ہوں گی اور اس کے اوپر کیا ہوگا اس طرح سریبرو سائیڈ کی اس طرح گلوبو سائیڈ اور گینگلیو سائیڈ یا سریبرو سائیڈ کے جو ہیڈ ہوگا وہ سیل میمبرین کے بائر پائے پائے جائے گا اور جو انٹیجنز ہیں ٹھیک ہے جو انٹی جو بلڈ گروڈ دیٹرمین کرتے ہیں وہ کون سا پارٹ ہے سیرامائیڈ سیرامائیڈ سب میں سیم ہے یہ یہ چیز تو سب میں سیم ہے فرق کس میں آ رہا ہے اس کے ہیڈ میں جو کے شگر کا بنا